شدید گرمی میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ پر عوام کا پارہ ہائی پشاور میں لوڈ شیڈنگ کے ستائے شہریں سڑکوں میں نکل آئے موٹر وی کو بند کر کے اتجاج دوسری طرف ملک میں شارٹ فال میں مزید اضافہ کئن شہروں میں چھے سے آٹھ گھنٹے بجلی بند رہنے لگی دہات میں دس سے آبارہ گھنٹے غیر اعلانی لوڈ شیڈنگ کا سیسرہ جاری کئن شہروں میں بجلی بند ہونے سے پانی کی بھی تلت پیدا ہو گئے ملک میں بڑتی لوڈ شیڈنگ سے کیسے نمٹا جائے وزیر آزم شہباز شریف کی زیر صدارت آلہ سطح ازلاس کچھ دیرواد ہوگا لوڈ شیڈنگ کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا ازلاس کو بجلی کی طلب اور اسطح سے متعلق تازہ ترین صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی بجلی چوری کی روکتام کے لیے اٹھائی جانے والے اقدامات سے بھی اگاہ کیا جائے گا ازلاس میں وفاقی وزیر پاور ڈیویجن اویس لغاری سیکٹری پاور اور دیگر آلہ حکام شرکت کریں گے ملک کے کئی شہروں میں آج بھی سورج قہر ڈھائے گا کئی شہروں میں جھلسہ دینے والی گرمی سے شہریوں کا برا حال سب سے زیادہ گروی نواب شاہ اور مہجداروں میں پارہ باون ڈگری کو چھو جانے کی پیش گئی رادوں میں کیاون سیبیہ سکھر پچاس بہاونپور اور ملتان میں درجہ حرارت انچاس ڈگری تک جائے گا ہیدراباد میں اٹھالیس اور لاہور میں درجہ حرارت پنتالیس ڈگری سنٹیگری تک جانے کا امکان کراچی ہیدراباد اور ٹھٹھا میں آج اور کل آندھی چلنے کا امکان شہر قائد میں آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38 ڈگری سنٹیگری تک رہنے کا امکان محکمہ موسمیات کی مطابق کراچی میں دن بر ہلکے بادلوں اور تیز ہواوں کا سلسلہ جاری رہے گا شہر میں وارش کا کوئی امکان نہیں ہوا میں نمی کا تناسب 79 فیصد ریکارڈ جنوب مغربی سنپسے 32 کلومیٹر فی گھنٹے کے رفتار سے ہوایے چل رہی ہیں کل سے شہر قائد میں گرمی کی شدت میں اضافے کی بھی پیش کوئی گرمی کے ستائے شہریوں کو بادل ریسکیو کریں گے دوپہر کے بعد چند علاقوں میں آندھی اور جھکٹ چلنے کی پیش کوئی آج سے یکم جون تک بالا علاقوں میں بادل برسیں گے بارش کے باعث بالا علاقوں میں گرمی میں کمی کا امکان محکمہ موسمیات کے مطابق بلوچستان، پنجاب، خیبر پختونخواہ اور گلگت پلتستان میں بارشیں ہوگی مری، لاہور، جہلم، منڈی بہاودین، گجرات، گجراوالا، میاوالی اور دیگر شہروں میں بھی بادل برسیں گے یوم تکبیر ملکی دفاع ناقابلی تسخیر بنانے کا دین ملک بھر میں 26 میں یوم تکبیر جو شوخ روز سے منایا جا رہا ہے شہر شہر تقریبات اور کانفرنس کا انقار یوم تکبیر پر دن کا غاز مصادد میں قرآن خانی اور پاکستان کی سلامتی کی دعاوں کے ساتھ ہوا آج کا دن جوہری تجربات کی تاریخی کامیابی کی یاد دلاتا ہے 1998 میں پاکستان نے بھارت کے ایٹمی دھماکوں کا جواب 6 ایٹمی دھماکے کر کے دیا پاکستان مسلم دنیا کی پہلی اور دنیا کی ساتھویں ایٹمی قوت بنا جو میں تکبیر پر کراچی لاہور سمیت ملک بھر میں عام تحتیل سکولز کالی یونیورسٹیاں بینک سرکاری اور میجی دارے بند رہیں گے سپریم کورٹ سمیت ملک بھر کی تمام عدالتیں بھی بند راجی سمیت سن بھر میں میٹرک کا پرچہ نہیں ہوگا پیڈر بورڈ کی امتحانات اور پری میڈیکل ملتوی کر دیئے گئے لارپنڈی میں انٹرمیٹر کا آج ہونے والا پرچہ بھی ملتوی ملتوی کیے جانے والے پرچوں کی تاریخوں کا اعلان دوبارہ کیا جائے گا عدال کشمیر اور خبر پختونخواب میں انٹرمیٹر کے انتحانات جارے نہیں ہوں گے یوم تکبیر پر بل کے مختلف شہروں میں تقریبات کا سلسلہ جواری چاہی کے ہیڈپورٹر دالبندین میں تقریب زلیف سلان، اسکری قیادت، قبائل یماردین اور تاجروں کی بڑی تعداد میں شرکت تقریب میں نوجوانوں کا رکس، فٹبال گراؤنڈ میں ٹورنمنٹ کا انقاد راجن پر میں سیول سوسائٹی اور انجومن تاجران کی ریلی فیصل آباد اور ٹوبا ٹیک سنگ میں بھی ریلی کا انقاد قومی پرچمتہ میں شرکا کے باکستان، زندہ باد کے فلک شگاف نہ رہے قائم مقام صدر اور سیاسی رہنماؤں کی قوم کو یوم تکبیر کی مبارک بات یوسر رضا گلانی کہتے ہیں آج کے دن پاکستان جہوری طاقتوں کے سفر میں شامل ہوا وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں ملکی دفاع پر کسی قسم کا بینونی دباہ قبول نہیں کریں گے اور نہ ہی کوئی سمجھوتا کیا جائے گا وزیراعظم پنجاب مریم نواز شریف کی یوم تکبیر پر قوم کو مبارک بات سپیکر قوم اسمبلی آیاز صادق، گورنر کی پی فیصل کریم کنڈی اور دیگر کی بھی مبارک بات تحریک انصاف کا بھی 28 مئی کے دھماکوں پر خوشی کا اظہار مشیر خزانہ خیبر پفترخہ مضامل اسلم کا قوم کو یوم تکبیر کی مبارک بات مسلح فاج کی جانب سے یوم تکبیر کی 26 سالگرہ پر قوم کو مبارک بات آئی ایس پی آر کے مطابق جوہری تجربات کی کامیابی سے خطے میں طاقت کا توازن بحال ہوا مسلح فاج اس کارنامے میں حصہ ڈالنے والوں کو خیرادی تحسین پیش کرتی ہے سائنسدان، انجینئرز اور حقام خصوصی تعریف کے مستحق ہیں 28 مئی پاکستان کے جوہری تجربات کی تاریخی کامیابی کی یاد دلاتا ہے مسلح فاج کا ملکی دفاع کے لیے غیر متزلزل عظم کا بھی اعادہ مسلم لیگ نون آج اپنے نئے صدر کا انتخاب کرے گی قائد نون لیگ نواز شریف کا بلا مقابلہ پارٹی صدر متخب ہونے کا قوی امکان کاغذات نامردگی جمع کرانے کا وقت ختم پارٹی صدر کے انتخابات کے لیے جنرل کاؤنسل کے اجلاس تین بجے شروع ہوگا پارٹی صدر کے انتخاب کے لیے پولنگ سپہل چار بجے ہوگی نون لیگی جنرل کاؤنسل کے اجلاس کی وجہ سے آج ہونے والا وفاقی کابینہ کا اجلاس ملتوی کر دیا گیا وفاقی وزیر دافلہ کا اسلام آباد میں کیپٹل ایمرجنسی سرویسز کے اجراعہ کا اعلان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی، سیف سیٹی ایتھارٹی، سی بی ڈی اور شہریوں کی سہولت کے لیے کیپٹل واسا بھی بنے گا موسیل نکفی کا سی ڈی اے ہیڈ پورٹر کا دورہ شہریوں کو رلیف دینے کے لیے اہم فیصلے کہتے ہیں انشاءاللہ جلد اسلام آباد کو ایک مثالی شہر بنائیں گے ایمولیس، فائبر گیٹ اور وارٹر ایسکیو سرویس کو کیپٹل ایمرجنسی سرویسز کے تحت یقجا کیا جائے گا منظور شدہ خالی سامیوں پر میرٹ پر بھرتیاں کرنے کا بھی حکم موسیقی